مہترم ناظرین ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا کہ اگر تم میرے تین سوالوں کا جواب دے دو تمہیں مسلمان ہو جاؤں گا سوال نمبر ایک جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو سوال نمبر دو جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی سوال نمبر تین جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اسے کیوں مانتے ہو نعوذ باللہ مہترم دوستو اس بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا ہوا ایک مڈی کا ڈھیلہ اٹھا کر اس کافر کے سر میں مار ڈالا جس سے اس کافر کو بہت سخت اور بہت گہرا زخم پہنچا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا جس پر اس کافر کو بہت خوصہ آیا اور اس نے قاضی کی عدالت میں اس بزرگ کے حلاف ایک مقدمہ دائر کرا دیا قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلہ کیوں مارا بزرگ نے کہا کہ حضور یہ اس کی تینوں سوالوں کا جواب ہے قاضی اس بزرگ کی یہ بات سن کر حیران لے گیا اور تاجب کے ساتھ اسے پوچھا کہ وہ کیسے جس پر بزرگ نے تسلی سے کہا کہ اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلہ اللہ کی مرضی سے اسے مارا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے اور اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ کہ انسان تو مٹی کا بنا ہے پھر اس پر مٹی کے ڈھیلے نے کس طرح اثر کیا اس کے تیسرے اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اسے درد نظر نہیں آتا تو اسے محسوس کیوں ہوتا ہے اور اس درد پر میں کیسے یقین کروں کہ اسے درد ہو رہا ہے محترم دوستو وہ کافر اپنے سوالوں کے جواب سن کر اکدم اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا اور ایک نیک دن انسان بن گیا محترم دوستو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقت کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تربیت کرتے ہیں اور کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا دیتا ہے محترم دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہم حضرت روایت نئے آنے والے ہم سفروں سے ترخواست کریں گے کہ ہمارے اس کافلے میں شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو پہلے توعدل لے خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں اسے کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اس امید کے ساتھ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکیبان و علیکم السلام